اگر کوئی بندہ کہہ دی الحمدللہ میں نے بندہ عمرے کی تو فرشتے نے مار مارا کہ تمہیں پوچھا ہے میں نے عمرے پر یا حج کا یا نمازِ ترجیہ تو پڑھتا ہے تمہیں صرف یہ فیفرہ ماں کو تتکور ہوتو کیا کہا کرتا تھا یہ جو ہستی کھلے اپنے جیسا بولدہ تھا یا رسول اللہ کیا کہا تو پھر اسے جنت ملے گی اور جو جنت میں جانا ہے اس کا سبب کیا ہے اب آپ کے جو عمال ہیں نماز ہیں وہ کدھر کے ایک ساری 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 لہٰذا وہ جو پہچان ہے رسول اللہ کی وہ اپنے میں پیدا کرو یہ جو ملال شریف یہ جو محفت کا نکات ہوتا ہے جس میں حضور اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ جو مقبہ ہے قبر والا اس میں آدمی کہیں پیچھے نہ رہ جائے اس پہچان سے پھر مزے کی دیوئے بات یہ ہے کہ جب وہ سوال ہوتا ہے مانتا تقولو فی حفقی حاضر رجل یہ جو حسنے کرے ہیں تو یہ کافروں سے سوال ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے مانتری میں نہیں جانتا اسے پتہ بھی نہیں ہوتا تو جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے پتہ فرشتے کیا کرتے ہیں وہ پرچہ لی کرتے ہیں وہاں وہ سوال کرتے ہیں مانتا تقولو تو کیا کہا کرتا تھا لِغَجُلِ مُحَمْمَد نام بتاتا ہے فرشتہ اس کو کہ یہ جو محمدِ کریم ہیں ان کے متعلقات کیا کہا کرتا ہے تاکہ وہ اپنے آقا کا نام سننے اور اس کو خوصلہ ہوتا ہے یہ مومنین دینگی تو بھئی یہ جو آپ کہتے ہیں ہاں آمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا یہ ذہن میں رکھ رکھ لو اگر جنت میں جانا ہے تو پہچانِ رسولﷺ اور یہ جو ہم آمال پیش کشتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں پہچان پیدا ہے اب وہ کیسے لوگ کیسا مذہب بتا رہے ہیں دینِ اسلام کہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا نماز میں خیال نہ آئے نماز اللہ کی ہے اللہ کی بات پارا اللہ نے بھی کہا کہ نماز میری ہے اس میں میری بات ہوا اور کسی کی بات بات تو یہ جو مولوی سوز ہوتے ہوتے ہیں جو دین کھلا رہا ہے اس قسم کی باتیں کرنے کی رسول اللہ کا خیال ارے بھی یہ تم کیسے کیسا سکتے رہے ہیں نماز کا حکم ہے قرآن میں لیکن طریقہ نہیں کرنی ہے تو جب ارس کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ نماز کا حکم درد تو پڑھنی کیسے ادا کیسے کرنی قائم کیسے کرنی ہے تو اللہ نے فرما ہے یہ طریقہ میرے نبی کہہ ہے اس کی اداوں کا وہ ذرا دیکھو میرے نبی کی ادایں کیسے ہو سکتے ہیں تو حضور سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز کیسے کرنی کیا تک فرمایا کما رہی تو وہ نہیں اس سے نہیں جیسے جیسے میں کرتا جاتا ہوں تم بھی ایسے کرتا ہے میری اداوں کی ترتیب کو محفوظ کرتا ہے اپنے ذہنوں میں اپنے دلوں میں اور اسی کا نام ہی نماز ہے اب آپ دیکھیں جب آپ کیام کرتے ہیں ربو کرتے ہیں سکھ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی ایک خواہ شخص اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول فرما لے کہ یا اللہ میں نے دو سوارے تین سوارے تلاوت کی ہیں میں نے ربو میں ہزار تسبی کی ہے میں نے صحیح صحیح میں تین ہزار تسبی سبحانہ ربی اللہ اللہ کہا ہے یا اللہ اللہ تو فرمایا میں کیا کرتا ہوں اب چاہتا کہتا ہے یا اللہ میں قبول یہ چاہتا ہوں فرمایا میں ربو پر جب بتا ہے آپ یہاں بیٹھ جاتا ہے اللہ کی تحلیس میں بیٹھتا ہے قبولیت کے لئے تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں مثلا مولانا صاحب نماز پڑھ رہا ہو رہا ہو تو کوئی شخص ایسا آجاتا ہے اس کو دیکھ دیتا ہے یا ابتے ہوئے کہتے ہیں السلام والدنمہ کی حریت سے اور پھر اتحیات فردہ رہتا ہے تو آپ بتائیں نماز اس کی رہ جائے گی ختم ہو جائے کیونکہ کسی سے بات نہیں ہو سکتی سلام نہیں ہو سکتا اگر حبوین سے آگے لے دے تو کہیں پا لے گا رسول اللہ پھر بھی نماز پڑھ تو کیا شان ہے رسول اللہ اللہ کہتا ہے کہ تو قبولیت چاہتا ہے کہے نماز میں السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے نبی کو سلام پیش کر السلام علیکہ اجوہ نبیو ہاں مذہ کی بات بھی ہے کہ اللہ نے اجوہا لگا لگا ہے یا کی طریف یہ ہے کہ الحرف یا علی نتائل قریبائی حرف یا قریب کے لئے بھی ہے اور دور کے لئے بھی ہے لیکن جو اجوہا ہے یہ صرف وہیں بولا جاتا ہے جو ان کے سامنے موجود کھڑا اور حضور شیخ الحقیق فرماتے ہیں جب نمازی کہتا ہے سلام علیکہ یا نبی تو اللہ کے نبی ہر اس نمازی کو جواب دینے کے لئے اس کے پاس حاضر ہو جاتا ہے اب آپ کے ذر میں یہ ہوگا کہ کیسے حاضر ہوتے ہیں رسول اللہ تو ایک حیط ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ازرائیل ہی جاتا ہے وہ کمز کرنے کے لئے تو صرف پاکستان کے مختلف حصوں میں تو روہ کمز نہیں کرتا وہ امریکہ میں بھی کرتا ہے اندیہ بھی کرتا ہے عرب میں بھی کرتا ہے ایک منٹ میں ہزاروں جگہ پہ وہ روہ کمز کرتا ہے اور جاہ بھی کرتا ہے تو پھر حدیث میں ہے کہ ہن کر تقیر فرشتے ہر اس قبر میں آتے ہیں یہاں رکھا جاتا ہے اور ایک منٹ میں ہزاروں جگہ پہ اترتے ہیں ہوتے تو ایک ہے لیکن ہزاروں جگہ پہ جاتے ہیں اور اور سی حدیث میں ہے بخاری کی کہ ماں کم تر تقولو فی حقی حاضر یہ جو حسنی ہیں کالی کمری والے آقا ان کے متعلق تو کیا کہا کرتا تھا یہ ایک قبر میں نہیں ہوتا ہوتا تھا ہر قبر میں ہوتا تھا اس لئے جہاں جہاں منکر نقیر ہوتے ہیں باہر رسول اللہ بھی ہر جگہ پہ حاضر ہو ناظر ہوتے ہیں تو میں عرض کرتا تھا کہ اب جب تم نے کہہ دیا کہ سلام ہونے کا ایوہاں نبی پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ مرماضی ایسے کر میرے نبی پہ درود پڑھ 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 دیو نا درود نماز تو تم جس کے درود پڑھ رہے ہو تمہیں اس کا خیالیں نہ ہو اگر تم کسی سے سلام لاؤ تو مرمار خیالیں نہ اس کی طرح دیکی نہیں رہو اسلام کس طرح کرے کرے اس کا مطلب ہے جب سلام درو گئے درود بھیجو گے جو پوری توجہوں کے ساتھ درود کے تصور میں کھو کر سلام دشک کرو تو جب تو تم درود بڑھتے ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز ہی آپ ایسے کر میرے نبی کی آل پہ بھی ذرا پڑھ درو پڑھ درو پڑھتے ہو نا اللہ مسلح اللہ علیہ وسلم وعدہ علیہ نماز ہی کہتا ہے یا اللہ میں نے میرے نبی کی آل پہ پڑھ لیا فرمایا ایسے کرو میرے نبی کے دادے پہ بھی پڑھ د ninguém یعالد تیرے نبی کے دادے پہ پڑھ لیا فرمای ہے ایسے کرو میرے نبی کے دادے کی جو آل ہیں اس کو بھی ذرا پڑھ کہ یا اللہ میں نے پڑھ دیا فرمایا پڑھ لیا ہاں یا اللہ پڑھ لیا کہ ایک طفا فرمایا تبلغ grades اللہم بارک الا محمد اس کا مجتمی یاللگ نے پڑھیں گی فرمایا پھر ایسے کرو میرے نبی کے آل پی پڑھو یاللہ پڑھ دیا فرمایا پھر اس کے دادا پی پڑھو یاللہ دادا پی پڑھ دیا پھر ایسے کرو میرے نبی کے دادے کی آل shifting میں بھی پڑھو پھر میرے نبی کے دفعہ اسبس یاللہ پڑھ دیا یادلہ دو دو دفعہ پڑھ فرمایا ہاں اب ہم سے دعا کرو تو بھائی خیال کیوں نہ ہے نماز میں حضورت میں تو کہتا ہوں کہ خیال مصطفیٰ کا نام ہی تو نماز آزام اور آپ کو پتہ ہے صحابہ کیسی نماز پڑھ دیتے تھے بخاری اور مسلم کو دیکھیں کہ نبیر اسلام ایک دفعہ تین دن مسجد نبیر میں تشریف نہ لائے تو صحابہ بڑے بچین تھے کہ حضور کی صورت کو نہ دیکھ سکتے اداس تھا تو آپ نے اپنا کپڑا دروازے سے اٹھا کے دیکھا کہ بھلا میں اپنا غلاموں کو دیکھوں کہ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں کہ دبو بکر امام سے اس جمعات کے اچھا جب جب آپ نے کپڑا اٹھایا کپڑا اٹھایا کہ اب سیدھے کھڑتے رہے ہیں طرف قبلہ شریف کے اب مسئلہ ہے کہ تمہارا مارا پھر دہتا ہی طرف تو نماز ختم ہو جائے کیونکہ تمہارا روح قبلے سے پھر گیا گیا نماز ختم ہو جائے گیا جب کہتے ہیں السلام علیکم وآلہ وسلم تو مگر ختم ہو جائے گیا تو اب یہ کیا مطلب تھا کہ سکار نے کپڑا اٹھایا اچنی موٹیاں بھی نہیں تھی کسی کسی کی کہ نظر آرہا بھجی حضور میں در سے کپڑا اٹھایا لیکن دیکھیں کیسا تلک تھا شہابہ کا نماز میں بھی جس ججوع رسول میں رہتے تھے لگے وہ جب کپڑا اٹھایا قابع کو شوڑ دیا اور شہابہ کو بتا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے جو قابع کا بھی قبلہ ہے اور سب نے اپنا موہ رسول اللہ کی طرف موٹ دیا رخ ہی سارے تکل کر دیا اور آپ ہی تکل کر دیا تو جب رخ رخ پھیر دیا کوئی اچھل رہا ہے خوشی سے کوئی کہہ کے لگا رہا ہے خوشی میں کہ سرکار کا میں چہرہ دیکھ رہا ہوں اور شہابہ کی کیفیت یہ تھی ان کے قل میں تھا کہ سرکار کے قدموں پہ جا کے قربان ہو جائے تین دن کے بعد حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اب نماز ہو رہی ہیں یہ کیسی نماز ہے بھئی قابع اس تک رہا گیا اور سب کے موہ رسول اللہ کی طرف اور کوئی اچھل رہا ہے کوئی اچھی اچھی ہس رہا ہے اور نماز سب کی جاری ہے نماز جاری ہے نماز نہ دیا پھر پھر امام کی صورت دیکھو کیا بڑا کہ جو امام تھے اس نماز کے وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق دی انہوں نے مسلح ہی چھوڑ دیا اور بھاک پیچھے آیا اب مجھے بتاؤ وہ نماز کی کیا صورت رہتی ہے کیا حق رہتا ہے اس نماز کا کہ جس کا امام ہی مسلح چھوڑ دے نماز ہی اپنا روحی قابع کو چھوڑ دے سرکار کی طرف کرنے وہ نماز رہتی ہے نہیں رہتی ہے لیکن سرکار نے فرمایا کہ جب دیکھا کہ میرے غلام جو ہیں میری طرف اچھل رہے ہیں خوشی سے اور کیاکے لگا رہے ہیں اور امام بھی مسلح چھوڑ بیٹھا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اب دوبارہ پڑھو جاگے تو قادی نمازیں ختم ہو گئیں بلکہ سرکار نے جلدی سے کپڑا نیچے کرتے ہوئے فرمایا میرے غلام اپنی نمازوں کو مکمل کرو اس کا مطلب ہے نماز نہیں ٹھیک ہے اور حضور کی تھی شان و رحمت ہے یہ کیسے اسلام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو جو کہتے ہیں حضور کو کہہ اللہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں تو حضور نے پیچھے سے آواز دیا تو جب آواز دی اس نے صور پر نماز نہیں آخری رکھا جلدی سے پیچھے کو مڑا اور سرکار کی طرف دیکھا ابھی نماز جاری ہے تو پھر آپ جب گزر گئے اس نے پھر سیدھا اور کعبے کے طرف مو کر کہ وہ جو آخری رکھتے اس کو مکمل کیا مکمل کرنے کے بعد جلدی سے سلام پھیرا اور بھاکتا ہوا آپ کے پاس گیا نبیہ یا رشو اللہ آپ نے فرمایا تو انہوں نے میری آواز نہیں سنیدھا میں نے چونکہ بلایا تھا وہ عرض کہتا ہے یا رسول اللہ میں آخری رکھت تھی تو میں نے جلدی یا رسول اللہ ختم کیا فرمایا نہیں جلدی ختم کی تم پہ واجب ہو چکتا جب میں نے تمہیں آواز مر دیتے تم نماز بار رہتے ہیں جیسی ہر میں واجب تھا اللہ نے کہا ہے یا اللہ جب اللہ کے رسول بلائیں فوری حاضر ہو جاؤ تم نے کیوں دیر دیر کی حالانکہ وہ آخری رکھتے پڑھ رہا تھا تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا ہوں مرکم کیا مقام کیا شان ہے آپ کو پتا ہے نبی برکل اسلام سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بھئی توجہ سے اگر سن لیں سرکار نے فرمایا ایک صحابی نے ارسی کیا کہ یا رسول اللہ آپ نماز میں مسکرہ رہے تھے بھئی گوھر گا رہے ہیں اس پر صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نماز میں مسکرہ رہے تھے اب کیسے صحابی کو بتا جاتا ہے کہ آپ مسکرہ رہے تھے نمازی پیچھے ہوتا ہے امام آگے ہوتا ہے وہ اپنے کو آگے ہوتا ہے وہ یہ تنہی دیکھتا کہ امام کا موت کہ وہ رو رہا ہے حس رہا ہے اب صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مسکرہ رہے تھے تو آپ کہتے بھئی نمازی تُو کیوں کیسے تجھے کیسے باتا ہے کہ میں مسکرا رہا ہوں تو تو پیچھے کا کھڑا کھڑا اس کا مطلب ہے وہ جو صحابی تھے وہ سرکار کا نماز پڑھتے ہوئے ایسے ایسے کہتے ہیں میں تب ہی پتہ چلے گا آگے بڑھ کے سب سے نکل کے آگے ایسے ایسے ہو کہ آپ کا دیکھ جاتے ہیں آپ نے چھینے کو دیکھتے تھے سائیڈوں سے تو نظر پڑی اس صحابی تو آپ مسکرا رہتے ہیں عرض کی کہ یا صلی اللہ آپ مسکرا رہتے ہیں